جلال الدین پہلی قسط خارزم کے دار الخلافہ گرگانج کی شکارگاہ جلال دین پہلی قسط یہاں کیا کر رہی ہے اممہ تم یہاں کیا کر رہے ہو وہی کام جو اس وقت میرا باپ محل میں میرے ساتھ کر رہا ہے آرام سے جلال الدین تم اپنی ماں کے ساتھ ترکان وانو کے دیرینہ دشمنی کی سزا بھکت رہے ہو میں سلطان کے محل میں ایک اجنبی تھی تمہاری دادی نے اتنے برسوں تک میرا کینہ اپنے دل میں رکھا اس جرم میں کہ میں اس قبیلے سے نہیں تھی اور آج تک سبر کیا تاکہ اپنے خیال میں مجھ سے انتقام لے سکے ہماقت سلطان کو کیوں عورتوں کے مکرکینے کا شکار بننا چاہیے سلطان کی سپاہ کے آدھے سردھاروں کا تعلق ترکان قبیلے سے ہے سلطان نوزلاک کو ولی عہد بنا کر ان کی تلواریں خریدے گا اور اپنی سپاہ کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچائے گا وہ تلوار جو ایسا کام کر کے خریدی جائے غصے کے وقت نیام سے باہر نہیں آئے گی سلطان کو دلوں کی فکر کرنی چاہیے نہ کہ شمشیروں کی سلطان کا دل تمہارے ساتھ ہے جلال الدین خدا کی قسم میں اپنا حق چھوڑ دیتا اگر میرا باپ اپنے فیصلے سے مجھے میرے حق سے محروم کر دیتا نہ کہ اپنی ماں یا اس کے قبیلے کے خوف سے تم جانتے ہو میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ ترکان کے کینے سے ڈرتی ہوں تم کچھ ایسا کرو کہ ترکان تم کو مجھ سے نہ چھینسے کی جلال الدین تمہارا محل میں نہ جانا یعنی اوزلا کی والی اہدی کا کمزور ہونا تم ایسا کرو کہ تمہیں سلطان کے تخت کا حاموش مدعی نہ سمجھے تم محل میں جاؤ اور اپنے بھائی کی بیعیت کرو تم وہاں نہ چاہ کر اپنے باپ اور ماں کی محبت کا رشتہ نہ توڑو جلال الدین خارزم کے دار الخلافہ گرگانج کا دربار ذہ نصیب اپنے مبارک قدم سے تخت کو منور کر دیا میری آنکھیں کب سے آپ کے انتظار میں دروازے پر جمع ہوئی ہیں میں نے امیر بخارہ کو کتنا تلاش کیا بخارہ کے بہشتے برین کی کیا خبر خارزم سے عراق و آجم تک اس سرزمین میں کوئی پھل درخ سے نہیں گرتا اور کوئی بھیڑ بچہ نہیں دیتی مگر یہ کہ تم اس کی اطلاع ہو ناصر الدین جو چیز جانتے ہو وہ پوچھتے کیوں ہو تہنہ نہ دو امیر خود سلطان کے ہاتھ اور پاؤں ہیں اور آنکھ اور کان تم اور یہ عمرہ جو تم دیکھ رہے ہو سلطان کے ہاتھ پاؤں ہیں اور میں ان کا کان اور آنکھ خدا جناب دیوان بیگی کو زندہ و سلامت رکھے میں یہ سوچتا تھا کہ سلطان کی آنکھ اور کان ان کا وزیر ہے ان دو بھینگی آنکھوں اور بحر کانوں سے کوئی توقع نہیں ہے سلطان کے پاس ایسی آنکھیں اور کان بہت زیادہ ہیں امیر بخارہ میں ان میں سے ایک ادنا ترین ہوں اور سب سے سادے مزاج بھی جانتے ہو میری صبح و شام کی دعا کیا ہے ناصر الدین سلطان کی سلامتی اور دیوان بیگی کی طویل عمر کہ اس کی غیر موجودگی میں سلطان تم جیسے لوگوں میں محصور نہ ہو چلتے ہو تو کانوں میں سرگوشہ کرتے ہو اور دماغ میں تمہارے اوٹ پٹانگ بھرا ہوا ہے تم نے اپنے اور اپنے قبیلے کے فائدے کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچا ہے گرگانج کا شاہی محل آج تقریباً ایک سو پچاس سال سے اس سرزمین پر خارزم شاہ خاندان کا حکم چل رہا ہے اس کی سلطنت کا دائرہ جہون سے لے کر سندھ تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جگہ ہے اس وقت دنیا کے گوشہ و کنار میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس نے سلطان السلاتین علاؤ الدین محمد خارزم شاہ کا نام نہ سنا ہو لیکن خداون نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے اس پر سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ دین و دنیا کے کام ٹھیک نہیں ہوتے مگر ایک مضبوط اور طاقتور حکومت سے لیکن ہر آنے والے کو جانا ہے کیونکہ آدمی کا یہی مزاج ہے ہم سب اس سرائے میں کہ جس کا نام دنیا ہے چند دن کے مہمان ہیں جو باقی ہے اس کی ذات ہے کہ جو خدا احد و واحد ہے عمرہ بزرگوں سرداروں آج کے مبارک دن سلطان سنت اور مسلحت کے مطابق آپ کی موجودگی میں کہ جو خارزم کے منصب دار شہروں کے امیر اور لشکروں کے سردار ہیں قدب الدین اس لاکھ کو اپنا جانشین موین اور مقرر کرتے ہیں تاکہ ان کے بعد خدبِ ولی احد کے نام کے پڑھے جائیں اور ان کے نام کے سکھے جاری کی جائیں قادرِ مطال عیزت کے نام سے اور ہمارے اپنے حکم سے ہم آپ کو خارزم شائحش تم نام دیتے ہیں آپ کی عمر دراز ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو امیرِ ببارہ ولی احد کو مبارک بات نہیں دینا چاہیں گے جلال الدین کہا ہے کیا تیہ نہیں پایا تھا کہ اسے اوزلاک کی جنہا ولی احد بنایا جائے گا اگر تم سیاست کے کھلاری ہو تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ سیاست میں کوئی وعدہ پکا نہیں ہوتا ہے سلطان سلامت رہے بہت بہت مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو بھائی تم پر ولی احد کی قبع کتنی جج رہی ہے سب جان لے جلال الدین کا دل اور تلوار ولی احد کے ساتھ آج بزم کا دن ہے اور آج میں ہر باپ کی طرح خوش ہوں کہ اپنے بیٹوں کو بزم ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ رہا ہوں آپ کی بزم میرے بغیر زیادہ خوش ہے میں بزم کا آدمی نہیں ہوں جشن و مسرر سے مجھے حضن و ملال ہوتا ہے موسیقی جلال الدین تنگو ہے رزم کو بزم سے زیادہ پسند کرتا ہے خوددار رہو اپنی شان کو پہچانو یہ جلال الدین ہے جس کو میری شان پہچاننی چاہیے تم سلطان بھی ہو جاؤ تو دلال الدین تمہارا بڑا بھائی ہے اس ممارک دین کی برکت سے خوش رہو بلخ کا بازار بازار کے اس طرف آجائیے ہماری تازہ سبزیاں مجھے آئیے تازہ سبزیاں بازار کے اس طرف آجائیے یعنی اس کے مطابق بہت ہی اچھا ہے مجھ سے دور نہ ہو جلال الدین کیا میں پرندوں کو دیکھ سکتا ہوں 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 ہر چیز کا خیال اس کی طرف لے جاتا ہے باغ کا خیال باغ میں لے جاتا ہے اور دکان کا خیال دکان کی طرف لیکن ان خیالات میں فریب بنہا ہے تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ فلا جگہ جاؤ گے تو تم پشیمان ہو گے کہتے ہو میں نے خیال کیا کہ اچھا ہوگا مگر ایسا نہ ہوا مگر ایسا نہ ہوا مگر ایسا نہ ہوا مگر ایسا نہ هاں امغرSE پیئر ایسا نہ کوئی یا مثل یایسی ایسا حال fauduin موسیقی اگر مجھ سے کہیں کہ کسی اور طرح آواز نکالوں تو میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ میری زبان یہی ہے اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں بول سکتا کام میں دھوکہ کیا ہے بیمار توتہ بیچا ہے جس میں زندہ رہنے کی طاقت نہیں تھی تم نے دھوکے سے توتہ بیچا ہے اس نے کوئی غلط چیز تو نہیں کھا لی میرے پاس تو کھانے کی کوئی بھی چیز نہیں تھی اس پنجرے میں تھا جو ہی میں گھر کے دروازے پر پہنچا دروازہ کھولا تو یہ اس حالت میں پنجرے کے اندر گرا ہوا تھا بہت دلچسپ تھا ناقابل یقین دکاندار نے اس طرح توتے کو پکڑا ہوا تھا تاکہ پتا چلے کہ اسے کیا ہوا ہے اچانک توتے میں جان آگئے اور وہ اڑ کر چلا گیا مردہ توتہ زندہ ہو گیا اڑ کر چلا گیا تو مرا ہوا توتہ زندہ ہو گیا جی ہاں اڑ کر فضا میں چلا گیا بیچارہ دکاندار بیچارہ خریدار کی جس نے اس کے لیے پیسے دیئے تھے توتہ بہت چالا تھا بابا کس بات پر ہس رہے ہیں یقیناً تمہارے قصے میں کوئی ذرافت دیکھی ہے تو توتہ مر گیا تاکہ نجات پا جائے درست ہے وہ مرنے کی اداکاری کر کے نجات پا گیا قفص میں گاتا تھا اور زندہ تھا لیکن جب سختی پر انہوں نے اپنے ہونٹ سی لیے تو اپنی جان آزاد کر لی یعنی کبھی ایسی خاموشی بولنے سے زیادہ کارساز رہتی ہے سمجھ گئے بیٹا حکمت بارش کی طرح ہے اس کا سرچشمہ لا مدنہ ہی ہے لیکن مسلحت کی مقدار میں نیجی آدی ہے میرے کاندھوں پر ایک باری بوش تھا جو آج اتر گیا ہے آج بہت سیاں کھیں آسودہ ہو کر سوئیں گی وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی اور برسوں جس کا خواب دیکھتی تھی ہس زیادہ تلخ ہو رہے ہو دیوان بے گی میں نے خدا اور سلطان صحت کیا ہے کہ میں حق بات کہنے کا لاوہ اپنی زبان نہیں کنوں گا محل میں چاپلوس بہت زیادہ ہے اس تلخ زبان بڑھے کو اپنی عمر کے آخری دنوں میں کچھ چیزیں کہنے دیجئے کہ جو دوسرے لوگ اپنی جان کے خوف سے یا جان کی محبت میں نہیں کہتے میرے موں میں زہر گھول دیا ہے دیوان بے گی سلطان کے کان میں کیا قصہ سنا رہے ہو دیوان بے گی بڑھوں کے ساتھ رہنا دل کو چھوٹا کر دیتا ہے بڑھے لوگ موت سے قریب ہونے کے خوف سے اپنے ساتھ والوں کو بھی بزدل اور ڈرپوک بنا دیتے ہیں عظیم خاتون یقیناً مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ احتیاط اور خوف کے درمیان ایک لکیر اور سرحد ہے لیکن یہ سرحد بہت باریک ہے اس بڑھے آدمی کے مکروفر ایک سے دل لگانے کے بجائے سنو کہ تمہارا معموضات اترار سے کیا خبر لائیا ہے آگے آو غیر خان ہچ ہچ گاؤ نہیں تمہاری خبریں بہتر ہیں شیریوں معموضات آج رات میں نے کافی تلخ باتیں سنی ہیں خادم کے پاس چارہ کیا ہے اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ تلخ و شری جو کچھ بھی ہے اسے سلطان کے سامنے پیش کیا منگولوں کا ایک گروہ اگر سلطان کا حکم ہو تو خبروں کی تفصیل کسی اور وقت پیش کروں گا بتاؤ تلخی میں اضافہ کر دو منگولوں کا ایک گروہ تاجروں کی لباس میں چند دنوں سے اترار میں داخل ہوا ہے ان کے پاس مال تجارت کی تعداد کم ہے وہوت کم اس چیز نے بندے حقیق کو شکم ڈال دیا میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ تاجروں کی بھیس میں جاسوس ہیں کہ ہمارے ملک پارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے آئے ہیں نہ کہ تجارت کے لیے میں سلطان اور چنگیز کے درمیان ہونے والے معاہدے سے آگاہ ہوں لیکن کیا تاجروں کے بھیس میں جاسوسوں کو بھیجنا اہدنامے میں شامل ہے بتائیے آپ میں خارزمشاہی سلطنت کی سرحدوں کا محافظ ہوں میں منگولوں کی نرنگی دے کر خاموش نہیں رہ سکتا یہ جاسوس یہ جاسوس اگر اترار سے جو کے ہماری سرحدے گزر کر شہروں میں پھیل جائیں تو ہم کیا کریں گے ان کے حالات اور جان پر تیرا ہاتھ کھلا ہے آج رات ہی اترار جاؤ اور کل ان کا کام تمام کر دو یہ منگول اگر جاسوس بھی ہوں تب بھی ان کے قاتل میں اجلت دیوان بیگی خاموش حکم وہی ہے جو میں نے کہا جلدی کرو غیر خان اور کل ہی ان کا کام تمام کرو جا سکتے ہو تو جاؤ لیکن قبلِ عالم استغفار کرو دیوان بیگی ولی اہدی کی عید کو تم نے اپنی ان باتوں سے سوکا رنگ دے دیا ہے جو قدبہ تم نے پڑھا وہ ولی اہدی کا اعلان تھا یا سلطانی فاتحہ منگولوں کا سونا بہت خوبصورت ہے سونا ہمیشہ خوبصورت ہے ایسا لگتا ہے منگول سونے کی چمکی کچھ اور ہے بڑی پھوپی کے لیے ایک چھوڑ رہا ہے ساتوفہ پانچ منگول تاجر اور بڑی پھوپی کا حصہ یہی ایک سندوق بہت ہی لالچی ہو گیا وہ بھتیجے اگر سلطان منگولوں کے قتل کا حکم جاری نہ کرتا تو تم اتران میں ان پانچ سلاشوں کو کیا کرتے مجھے اپنی بڑی پھوپی پر بھروسہ تھا میں نے ان سے اس سے بڑے بھی کام دیکھے ہیں اس بار تو تمہیں معاف کر دیتی ہوں لیکن آندہ جو حکم نہیں ملا ہے اس پر عمل نہ کرو اس بڑے آدمی کو بھی کمزور ماں سمجھنا اترار لڑ جاؤ اور اس سے پہلے کہ لاشوں کو ٹھکانے لگاؤ اپنی پھوپی کا حصہ باہر کمی بیشی کے بھیج دو تمہیں پتہ ہے منگول سنے کی چمک کیوں اور طرح کی ہے اس لیے کہ خون سے آلودہ ہے بے گناہوں کے خون سے آیا آیا بھائی آیا حضرت اپہاولیت تشریف رکھتے ہیں جی ہاں تشریف لائیے شیف عبید کان تا بی بی اووید اس بار کس قرابی کی خواست خبر لائیا ہے یا کس بشگون ماں مرے کی مات کی خبر لائیا ہے کم بخت کہیں کہ یہاں مجھے کھڑی ہو کر کیا دیکھ رہی ہو حیفے ساٹے کی اور روٹیاں جو بن رہی ہیں جاؤ دیکھو جلانا دیں حلیمہ حلیمہ خاموش آٹا خمیر نہ ہو جائے حلیمہ آئی بیٹا نہ ڈرو نہ ڈرو خمیر نہیں ہوگا قتل ہونے والے تاجروں کی تعداد تین سو سے زیادہ بتائی گئی ہے کہتے ہیں کہ ترکان خاتون کا بھتیجہ اس قتل عام کے پیچھے ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلطان نے اس کا حکم دیا تھا جو چین پر نظریں جمع ہوئے ہیں اور یہ بہانہ بنائیں تاکہ چنگیز کے لشکر کو ایرانی سرحتوں کی طرف کھینچ لائے لیکن چنگیز نے بھی اپنی مخدس کتاب آسا اور یاسا کی قسم کھائی ہے کہ وہ ایران کو تباہ کر دے گا خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے لا حول ولا قوة الا باللہ اس کا نور چاند اور سورج کے نور کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی دوسری جیس کا محتاج ہو کیونکہ اس کا نور بے پردہ نظر آتا ہے نہ آسمان رہے گا نہ زمین نہ چاند اور نہ سورج بس اس کی ذات ہے جو پاقی رہے گی کھانا نہیں کھائے جب سے یہ عبیدہ کر گیا ہے بہاولت کی حالت عجیب سی ہو گئی ہے ہزار مرتبہ کہا ہے کہ عبید کے لیے درمازہ مت کھولو اس کے پاس نحوست کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جسارت ہے لیکن سلگان العلماء نے خود مجھ سے کہا ہے کہ جو کوئی ان سے ملنا چاہے اسے ملنے دوں انہوں نے جو کوئی بھی کہا ہے وہ بیعت کا نام تو نہیں لیا ہے اممہ میں ان کے لئے کھانا لے جاؤں جو کوئی بھی کہا ہے جو کوئی بھی کہا ہے یہ کھائیے بہت ہی لذیذ ہے میں نے بھی کھایا ہے اگر جائے تو اسے نکھائے بہت ہی لے جوالی جوالی ساتھ مل کر کھائیں گے آپ اب تک اداس کیوں ہیں دادی امہ و بیت کو منحوس کیوں سمجھتی ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اس حصے کو جو ہمیں اچھا نہیں لگتا منحوس قرار دیتے ہیں آدمی کی سرشت و فطرت میں تمام علوم کا سرجشمہ موجود ہے تاکہ اس کی روح بنہا حقائق کو نمائع کرے جیسے شفاف پانی اپنے اندر بنہا گوہر پتھر مٹی اور سنگرے سن کو دیکھنے والے کے لیے نمائع کرتا ہے بلخ کی جامعہ مسجد سلطان جان لے کے سلطان نہیں ہے اور حرم سرا کی کٹ پتلی ہے سلطان جان لے کے اس کی نعمت کے نگہبان یہ لوگ ہیں کہ جو اس سرزمین پر زندگی بسر کر رہے اور سلطان کا دانا پانی ان سے ہے کہ ان کے بغیر وہ جانوروں پر حکمرانی کے بھی لائق نہیں ہے سلطان جان لے ایران زل سلطانی کا ملک نہیں ہے کہ لوگوں سے خراج وصول کر کے اپنے ذاتی استعمال میں لاتا ہے اور شکارگاہ میں جا کر خرج کرتا ہے اور اس کی مملکت داری اور حکومت کا سارا فائدہ اس کے اطرافیان اور درباری اٹھا رہے ہیں ہمارا ایک خدا ہے اور ایک پیغمبر ہے اور ایک قرآن ہے کہ جو ہماری دنیا کی سیاست کے لیے بنیاد اور میار ہے خارزن کے دار الخلافہ گرگانچ کا دروازہ عظیم خاتون تیری خبریں سنی ہیں بلک واپس چلے جاؤ سلطان کے علچی کے ذریعے نہ یا حکمانے تک جو کام کر رہتے کرتے رہو مابادہ کوئی تمہارے بارے میں مشکوک ہو جائے جیسا آپ کا حکم دربار کا نگرہ تمہارے کاموں کو انجام دے گا وقضائق یہ بغیر سب کو لکھو برخ کی خبریں سنی ہیں جا سکتے ہو بے خبر بھی نہیں ہوں آپ کی طرح ہمارے پاس بھی خبر لانے والے موجود ہیں اچھا ہے اور یقینا سنا ہوگا کہ بہاولت کی شمشیر اس بار زیادہ تیز اور براہ راست نشانے پر لگی ہے البتہ آپ کو حصے سے محروم نہیں رکھا ہے ہاں جانتی ہوں جانتی ہوں کیا بدستور سنتے ہی رہیں گے یا کوئی اخدام بھی کریں گے مجھے کیا کرنا چاہیے بہاولت کو غرق کر دوں یا اس کی زیافت کروں کہ اس وقت اس کے دل سے نفرت نکال دوں دنائے میں بات نہ کرو مجھ سے اتنا احناد نہ کرو سلطان محمد بہاولت ممبر کے اوپر ایک سادہ وائز نہیں ہے اگر اس کی آواز خاموش نہ کی جائے تو یہی آواز ہزاروں دیگر لوگوں کے موہ سے سنو گے آپ بہاولت کو نہیں جانتی ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ ممبر پر ایک سادہ وائز ہے اس حقیقت کے ساتھ کے ایک شہر اس کی پشت پر ہے جو لوگ آپ کو خبر پہنچاتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ جمعہ کے دل اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں اور گلی کوچھوں میں اس کے حامیوں کی تعداد گنیں اور انہیں افراد کو گنیں کہ جو اپنی مشکلات کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں لیکن ساری سیاست جیسا کہ آپ خیال کر رہی ہیں آپ کے پاس نہیں ہے اس میں سے کچھ ہمارے پاس بھی ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ بہاولت کے کام کے سلسلے میں اخدام کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کو قتل کرنے اور عوام الناس کو جوش اور غصہ دلانے کے لوا بھی کئی راستے ہیں وہ آج کئی ہتھیاروں سے لہس ایک جنجو کے مانند ہے اسے ایک ایک کر کے غیر مسلح کرنا چاہیے اور اس مشکل کی گراہ صرف ایک شخص کے ہاتھ کھلے گی اور وہ شیخ قوال الدین خوار عزم کا قادر القزات ہے اور آج کے گفتگو کا خلاصہ اگر کسی کا کسی سے تعلق ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہنر و سنت اور زینت و جمال کو دیکھے اور اس کا نظارہ کرے اور ان نعمتوں سے استفادہ کرے اس وقت تم بھی اللہ کے تمام نعمتوں کو موجزہ اور انتہائی حسین و حیرت انگیز سمجھو اور اس کے فیل کو دیکھو تاکہ وہ تمہاری تمام خلوتوں کا ساتھی رہے احسانت احسانت ہر معشوق اپنے عاشق کو اور اپنی دنیا اور کام کے ناظر کو دوست رکھتا ہے یا شیخ یا شیخ میں نے ایک گھر حسن بوکائی کو دیا تھا اور اس سے کچھ رقم رہن کے طور پر لی تھی اب اس کے کرائے کی آدائیگی کا وقت گزا چکا ہے اور اس نے ایک دینار بھی ابھی تک مجھے نہیں دیا ہے کیا میں اس کے مال سے جو میرے پاس امانت ہے اپنا حق لیکھ سکتا ہوں صرف اپنی رقم کے مطابق باقی محلوسی کو واپس کر دو جی اچھا لیکن اس میں تصرف کرنے سے پہلے بوکائی سے کہو کہ میرے پاس آئے سر آنکھوں پر آپ کا حق حضرت بہاولت آپ کی خدمت میں وجوہات شریعہ لائے ہوں اللہ تعالیٰ قبول کرے سرمز میں بارش کتنی ہوئی ہے بہت کم پانی کا زخیرہ وہیں بن جگی کے پاس ہوتا ہے وہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کا یہ نظرانہ قبول کرے یہ رقم واپس لیجے اور اس پانی کے زخیرے پر خرج کریں یاد بڑا بنا دیجئے اللہ سلطان العلماء کی عزت میں اضافہ فرمائے فیمان اللہ موسیقی موسیقی بلق دربازا موسیقی 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 موسیقی